السلام علیکم ناظرین اس وقت میں ہم موجود ہیں حضرت سیدہ نفیسہ کی بارگاہ کے پاس ہی اور یہ اہلِ بیت کے ایسی عظیم خاتون ہے جنہوں نے اپنے زندگی میں تیس حج فرمائے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ اس میں سے اکثر حج آپ نے پیدل فرمائے ہیں اور حضرت امام شافر رحمت اللہ علیہ جو ایک مسئلہ کی امام ہے اور اتنے بڑے عالم ہیں انہوں نے بھی آپ کے پاس آکے علمی دین حاصل کیا اور حضرت امام شافر رحمت اللہ علیہ کی مزار شریف بلکل قریب میں موجود ہے جن لوگوں نے ابھی تک حضرت امام شافر رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف کا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈسکرپشن میں لنک ڈال دیا ہوں اور اس بارگاہ کی ایک خاصیت ہے کہ آپ یہاں پہ جو بھی دعا ماں ہوگے وہ دعا قبول ہی ہوگی اس کا ایک خاص طریقہ ہے انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گا تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور آپ کی جو بھی پریشانی ہے جو بھی تکلیف ہے اور جو بھی آپ کی حجت ہے وہ انشاءاللہ دعا کے طریقے سے آپ دعا ماں گے انشاءاللہ آپ کے حجت پوری بھی ہوگی اور انشاءاللہ دعا قبول بھی ہوگی تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں حضرت سیدنا فیسہ کی ولادت 11 ربیل اول 145 حجلی میں مکہ مکرحبہ میں ہوئی ہے اور آپ کے والدے گرامی حضرت حسن بن زید بن حسین بن علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہم ہے اور آپ اپنے والدے گرامی حضرت حسن بن زید کے پاس مدنہ منورہ میں رہتی تھی اور آپ نے اتدائی تعلیم بے وہیں سے حاصل کی اور آپ کا نکاح حضرت امام جعفر صعیق رضی اللہ عنہم کے فرزن حضرت اسحاق موتمن سے ہوا اور آپ بہتی پریزگار اور متقی تھے آپ کی کنیت ابو محمد اور آپ نقل حدیث میں موتمر شخص تھے اور آپ کے آمانت داری میں صحورت کے وجہ سے آپ کا لقب موتمن پڑ گیا اور آپ اپنے صحورت کے ہمراہ ایک تاجر جمال الدین بن عبداللہ کے مکان میں قیام کیا کچھ ماہ کے بعد آپ نے امیہانے کے ہاں نقل مکان کیا اور اس کے بعد آیوب بن صحابر کے گھر میں منتقل ہو گئی عوام میں آپ کا استقبال اس طرح سے تھا کہ آپ کو محسوس ہوتا کہ صحابہ کھانا کی عذیت کا سبب بن رہا ہے لہٰذا آپ نے ترک مصر کا قصد کیا لوگوں نے حاکم سے درخواست کی کہ وہ ان کی رہائش کے لئے انتظام کرے حاکم نے ایک مکان آپ کے لئے مخصوص کر دیا اور اس طرح آپ نے ہمیشہ کے لئے مصر میں رہائش اختیار کر لی اور حضرت سیدہ نافیسہ رضی اللہ عنہ کو قرآن کریم سے بہتی لگاؤ تھا بہتی محبت تھی اور معارکین لکھتے ہیں کہ آپ نے انیس سو مرتبہ قرآن کریم ختم کیا اور آپ قرآن کریم کی حافظہ بھی تھی اور آپ نے اپنے زندگی میں تیز حج فرمائے اور اس میں سے اکثر حج آپ نے پیدل فرمائے اور آپ رات کو عبادت کرتی اور دن میں روزے رکھتی اور آپ کے بارے میں ابو بصر بخاری فرماتے ہیں کہ آپ کے مرتبے کا عالم یہ تھا کہ اہل مصر اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لئے آپ کی قسم کھاتے تھے اور آپ کو بہت سارے علقاب سے جانا جاتا ہے ان میں سے میں یہاں پہ چند ذکر کرتا ہوں نفیصت الدارین نفیصت الطوہرہ نفیصت العابیدہ نفیصت المصریہ اور نفیصت المصریین اور حضرت احمد ابو قیب ذکر کرتے ہیں کہ آپ اہل مصر کے لئے گوھر تھی اہل مصر حق کی راتح کرنے کے سلسلے میں آپ سے مدد طلب کرتے ہیں سیدہ نفیصہ قریم الدارین ہے اس لئے کہ آپ اہل مصر نے حیات کے زمانے میں حتیٰ کے وفات کے بعد بھی آپ سے حیرت انگیز کرامتیں دیکھی ہیں آپ کی بہت ساری کرامتیں ہیں ان میں سے میں چند دہا پہ ذکر کرتا ہوں حضرت سیدہ نفیصہ رضی اللہ عنہ کی بھتیجی کا بیان ہے کہ آپ جہاں نماز پڑھتی تھی وہاں ایک ٹوکری تھی جب آپ کسی چیز کی خواہش کرتی تو وہ چیز ٹوکری میں خود بخود آ جاتی میں نے ان کے پاس ایسے ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی تھی میں نہیں جانتی کہ وہ کون لاتا تھا ایک بار میں نے حیرت سے اظہار کیا تو آپ فرماتی ہیں کہ زینب جو اللہ تعالی پر بھروسہ کرتا ہے دنیا اس کی فرما بردار ہو جاتی ہے اور آپ کی دوسری کرامت یہ ہے کہ آپ کے مزار پاک پر جو بھی دعا مانگی جاتی ہے قبول ہی ہوتی ہے اور جیسا کہ شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کو اس وڈیو میں دعا کا طریقہ بتاؤں گا تو طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سور فاتح پڑھیں پھر اس کے بعد گیارہ مرتبہ سب حسم ربک العالی کی صورت پڑھیں پھر اس کے بعد گیارہ مرتبہ صورت اخلاص پڑھیں یعنی کل ہوا اللہ ہوا حد اور پھر میں جو یہ ابھی شعر بتا رہا ہوں اس کو آٹھرا مرتبہ پڑھ کے دعا کریں انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہے پوری ہو جائے گی اور شعر یہ ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے زندگی میں کتنے بھی مشکلے پریشانیاں آتی ہیں اور دل تنگ ہو جاتا ہے اور انسان یہ سوچتا ہے کہ میں بند گلی میں گز گیا ہوں اس کے آگے کوئی راستہ نہیں ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے جب میں بلکل مایوس ہو جاتا ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت میرا انتظار کرتی ہے اور آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ حضرت سیدہ نفیسہ رضی اللہ عنہ کی تاریخ لکھی ہوئی ہے جو میں آپ کو ابھی ذکر کر رہا ہوں اور چاہیے تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں موسیقی 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 اور یہاں پہ ابھی بہتی رشت ہے بہتی ویڑ ہے کیونکہ ابھی تک مزار شریف کی ترمیم چل رہی تھی اور ابھی دو تین دن ہی ہی ہوئے زیارت شروع ہو گئے اور حضرت سیدہ نفیسہ رضی اللہ عنہ دو سو آٹھ ہجری میں مریض اور صحیب فراش ہو گئی اور اسی سال ماہ رمضان المبارک میں شب جمعہ میں آپ کی بیماری نے شدت اختیار کر لیں اور آپ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ روزے سے بھی تھے اور صورت آنام کی یہ آیتِ قریمہ تلاوت کر رہے تھے لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيِّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور یہ آیتِ قریمہ تلاوت کرتے ہوئے آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور حضرتِ اسحاق موطمن جو آپ کی بیماری کے آئیام میں مدینہِ منورہ میں تھے اور وہ قط کے ذریعے آپ کے بیماری سے آگاہ ہوئے اور جس دن وہ مصر پہنچے اس دن آپ کا انتقال ہو چکا تھا اور لوگ آپ کے کفن و دفن کی تیاری کر رہے تھے حضرتِ اسحاق کا ارادہ تھا کہ وہاں آپ کا جنازہ مدینہ لے جائے لیکن مصر کے لوگوں کی خواہش تھی کہ انہیں مصر میں ہی دفن کیا جائے وہ لوگ حاکم مصر کے پاس گئے اور اس سے چاہا کہ حضرتِ اسحاق کو سیدہ کی میت مدینہ لے جانے سے روکے لوگوں کا حاکم کو واسطہ بنانا بھی کام نہیں آیا پھر آخر کار آپ نے ایک خواب دیکھا جس کے بعد آپ نے اپنا ارادہ بدل لیا غویہ انہوں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سیدہ کی میت کو یہی رہنے دے تاکہ مصر والوں کے لئے برکت کا سبب بن جائے اور آج بھی مصر والے اور بحرون ممالک کے لوگ آج بھی برکت حاصل کرتے ہیں یہاں سے موسیقی بسر sudah چاہہہ سیدہ کردے ہیں لائن زیدو کنو حسن ورن نریف دے روحانکی ظررہ فکر منامت دے فیلمہ گر آجوے امیرین فیسا دے امیرین فیلمہ گر آجوے امیرین فیلمہ گر آجوہ